اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شفیق عباسی آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں شیعہ سین آئیں چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرح اکار شیزاد علی کی ریپورٹ کے مطابق صادر اکارہ پریس لپ کی کال پر سویڈن میں قرآن پاک کی بحرمتی خلاف اکارہ کی صحافی برادری وکلا برادری سیول سوسائٹی انجمن تاجران انجمن آرتیاں سبزیمنڈی موبائل فون ایسوسیشن سیاسی قیادت اور جماعت اسلامی سرا پہ احتجاج اکارہ پریس لپ کی زیر قیادت سیول سوسائٹی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلقہ رکھنے والی شخصیات کے ساتھ ساتھ تاجروں صحافیوں وکلا اور شہروں کی برطدات نے شرکت کی شرکانے سے ویڈن حکومتی خلاف سخت ناربازی کی سادر اکارہ پریس لپ شیخ شہباز شاہین ویڈ شیرمن اکارہ پریس لپ سلمان قریشی سادر انجمن تاجران شیخ محمد ریاس سادر انجمن آرتیاں چودری محمد اشرف سادر انجمن موبائل فون ایسوسیشن رزوان بھٹی منیب بن مسود سلمان ازہر سلمان امین اقلیتی طبقے کے نمائندہ عبید پادری اور دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا قرآن مجید کی بے حرمتی پر سویڈن حکومت سے صفارت تعلقات منقطع کیا جائیں سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے عالمی سطح پر ایسے دمات اٹھائیں جائیں کہ کسی کو قرآن مجید سمیت مقدس کتابوں اور انبیاء کرام کی توہین کے جررت نہ ہو احتجاجی لیلی کالج روڈ تحصیل روڈ سے ہوتی اکارہ پریس لپ چوک پر پہنچ کر اقتتام پذیر ہوئی اوورسیس پاکستانیوں نے پسماندہ زلہ منڈی بہاودین کے قریب اور مستحق مریضوں کے بلکل فری علاج معالجے اور دکھی انسانت کی خدمت کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ایک عرب سے زائد کی کسی رقم سے اوورسیس ہسپتال قائم کر کے احساس محرومی سے نجات دلوا دی جس کا بقاعدہ افتتاع ممتاز سیاہ سماجی شخصیت چودری ناصر عباس تارٹ کی ضعیف والدہ محترمانے کیا اب خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین سے ہمارے بیرو چیف محمد زہیر خان کی مطابق منڈی بہاودین میں صحت کی سہولیات کے فقدان پر اوورسیس پاکستانوں کے تعاون سے چودری ناصر عباس تارٹ نے دکھی انسانت کی خدمت اور غریب مستحق افراد کا مفت بلکوی فری علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اوورسیس ہسپتال کا ایک عرب کی لاغت سے تعمیر کر کے عوام کو انمول توفہ دیا ہے جس کا بقاعدہ افتداء ممتاز سیاسی اور سمائی شخصیت چودری ناصر عباس تارٹ کی ضعیف والدہ محترمانے پر دستیں مبارک سے کیا یہ ہسپتال افتدائی توڑ تیس بیٹ پر مشتمل اور تمام سہولیات سے راستہ ہے اس میں گائنی چائلڈ آئی سپیشلیس ڈاکٹر سرجن جنرل اینڈ لیپروسکاپک سرجری ڈینٹل سرجن جنرل فیزیشن کے ساتھ فیزیو تھیرپی کی سہولت فراہم کی جائیں گی اور چلتی پچاس بیٹ کی توسی کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے اس پر وقار تقریب مخیر حضرات نے بھرپور تعاون کیا اوبرسیس پاکستانی چودری محمد ریاض فاروق ساہی جماعت اسلامی حلقہ این اے سیونٹی نائن نے بارہ لاکھ اتیاں دیتے ہوئے ہر ماہ ایک لاکھ اتیاں کرنے کا اعلان کیا دیگر مخیر حضرات نے مکمل تعاون کا عقین دلائے اب غریب گربہ اور نداروں کو لاہور آلپنڈی کھارے کے اسپطالوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمائے بیرو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میہمیر احمد مستانہ سہر وردی کی ریپورٹ کی مطابق دارا والا تھانا کی دبنگ ایس سچو نواز ورٹو کی منشیات فروش و خلاف کاروائیاں تیز تازہ کامیاب کاروائے میں ملزم سے ساٹھ لیٹر شراب برامت اور ایک بکرہ چور بھی پکڑ لیا مقدمات درست تفصیلات کے مطابق ڈی پیو بہاولنگر کے ہدایت پر تھانت دارا والا کے دبنگ ایس سچو محمد نواز ورٹو نے منشیات فروش و خلاف کاروائیاں مزید تیز کر دی ہیں دبنگ ایس سچو نواز ورٹو نے تازہ اپنی پولس ٹیم ای ایس آئی محمد یاسین کے امراب نے تازہ کاروائے میں نواحی چک 166 مراد میں کی جہاں پر پولس نے مقبل کی اطلاع پر چھاپا مارا اور ملزم محمد سربر والمنظور احمد قوم باجوہ کو شراب کشید کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ملزم کی قبضے سے ساٹھ لیٹر دیسی شراب برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا اسی طرح تھارہ دارا والا کے ای ایس سائی محمد یاسین نے دبنگ کاروائی کرتے ہوئے بکرہ چور گرفتار کر لیا ایس سچو نے دارا والا نواز ورٹو نے دارا والا پریس سب کے صحافے کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناثور ہیں ان کے خاتمے کے لئے پولیس اپنا فرض احسن طریقے سے نبھائے گی اور جنرائی پیش افراد کسی ریعت کے مستحق نہیں ہیں سلمان احمد قریشی کی ریپورٹ ذرا نم ہوتے ہیں مٹی بہت ذرخیز ہے ساکی اوکارا کینٹ سے تعلق رکھنے والے مرزا نصار احمد بیگ کے پوتر راشد بیگ مرزا کے بیٹے ڈاکٹر ہارون نے سکول آف میڈیسن یونیورسٹی آف گلاس کو سکوٹلینڈ سے بطور میڈیکل ڈاکٹر گریجویشن کی ہارون پہلے ہی سکول آف میڈیسن یونیورسٹی آف سینٹ انڈریور سکوٹلینڈ سے بھی ایسی میڈیسن مکمل کر چکے ہیں یہ قابل ذکر کامیابی ہے جو برسوں کی محنت لگن اور عظم کا نتیجہ ہے ڈاکٹر ہارون نصار اپنے والد اور بڑے بھائی حمزہ نصار مرزا کے ساتھ جنرل اینورسٹی آف سٹریٹ کلائٹ سے اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس میں امتیاز کے ساتھ گریجویشن کیا ہے اور ایم میں سے اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس ایمپیر کالیس سے فارقل تحصیل ہیں ان کے ہمرا گلاس کو سکوٹلینڈ برطانیہ میں مقیم ہیں اہلی علاقہ اوکارا کینڈز اسے اپنے لیے ایک عزاز سمجھتے ہیں کہ بہترین شخصیات کا تعلق ان کے علاقے سے ہے بھٹو ازم کے عزیم پیروکار شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھائی پاکستان پپلز پارٹی پشاور ڈیویجن کے سادر صاحب کا سبائی وزیر لیاکت شباب صاحب اقضاء الہی وفات پا چکے ہیں جنازہ آج بعد از مغرب آٹھ بجے نور گل بابا نوشہرہ کینٹ میں ادا کی جائے گی اللہ تعالی مغفرت فرمائے آمین سمامین ویہاری لڈن ریپورٹ محمد شمون نظیر غلام و مائنر میں بیس فرٹ چوڑا شگاف پڑ گیا دو موزوہ زیر آب آگئے سیکڑو ایکر کاش رکبہ زیر آب آگیا بارہ گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی شگاف کا پور نہ کیا جا سکا محکمہ گیری نیند سوتا رہا مزید جانتے ہیں شمون نظیر سے جی بالکل ویہاری کے نواحی علاقے لڈن کے علاقے غلام و مائنر بڑ غلام کے قریب رات نو بجے بیس فرٹ چوڑا شگاف پڑ گیا جس سے دو موزوہات زیر آب آگئے پانی سے سینکڑو اکڑ کھڑی مکی کپاس لوسن کی تیار فصلیں زیر آب آگئی نہر کا پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا محکمہ کو اطلاع ملنے کے بعد بھی تحال شگاف کو بند نہیں کیا جا سکا بارہ گھنٹوں سے پانی اپنی تیزی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا ہے جس سے دوسرے موزوات کو بھی خطرہ لائق ہو چکا ہے جبکہ محکمہ آنکھیں بند کر کے گہری نیند سو رہا ہے اہلے علاقہ میں غلام محمد، محمد آبد، شہزاد، جانگیر، بشیر، غلام، قبریہ و دیگر نے اتجاج کرتے ہوئے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عملے کے خلاف کاروائی کی جائے اگر یہ بروقت امدادی کاروائی کرتے تو زیادہ نقصان نہ ہوتا جی مانسر عبرارہ میں سیٹی ریپورٹر مفتی نایت رحمان ہزاروی کا دو روزہ تحقیقی دورہ تناول مختلف شخصیات سے ملاقات کی تفصیل کے مطابق بزر مصنفین ہزاروں مجلس علماء نظامیہ ہزارہ بیل کی جنرل سیکرٹری علامہ مفتی نایت رحمان ہزاروی نے دو روزہ تناول کا تحقیق کی دورہ کیا مفتی صاحب نے مفتی مذہبی اور بشخصیات سے ملاقات بھی کی مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ تناول کے عدیبوں کے حالات زندگی پر کام شروع کر دیا ہے عدیبوں کی خدمات کو منظر عام پر لائیں گے مفتی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ تناول کو زلہ کا ترجہ دیا جائے اور اس خطے کے باسیوں کے ساتھ ستیلی ماہ کا سلوک بند کیا جائے اس موقع پر مفتی صاحب نے مولانا محمد زاہد ربانی صاحب زادہ پیر عبدالسطار صاحب محمد سردار تنولی قاسم تنولی اور دیگر کئی مذہبی و عدبی شخصیات سے ملاقاتیں اور مزارات علیہ پر حاضری بھی دی